حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال ہونے جا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح شیر خدا اصد اللہ الغالب حضرت علی ابن عبی طالب سے کر دیا حضرت علی کی عمر اس وقت تقریباً 21 سال تھی ذلہجہ میں آپ کا نکاح کر دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ بیچ کر مہر کا انتظام کیا اور مہر کی اسی رقم سے جہز کا سامان تیار کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں خواتین نے آپ کے لئے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے لئے کمرہ تیار کیا اللہ تعالیٰ کے اشارے پر یہ نکاح ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابو جان نے آپ کا نکاح پڑھایا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب یہ سارے کے سارے لوگ اس نکاح کے اندر حاضر رہے شہنشاہ عالم کی بیٹی حضرت فاطمہ کو گھر کے سارے کام کرنا پڑتے تھے آناش پیسنا آٹا گوندنا روٹی پکانا گھر کے ساف سفائی جھاڑو وغیرہ یہ سارے کے سارے کام شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی اور حضرت علی گھر کے باہر کے ذمہ داریاں سمالہ کرتے تھے اور کام میں مدد لینے کے لیے جب آپ سے عرض کیا گیا کہ ایک غلام دے دی دیئے تو آپ نے غلام تو نہیں دیا لیکن ایک ذمہ داری اور بڑھا دی اور وہ تسبیح فاطمہ پڑھنے کے لیے بولا جسے